کسی بھی بائیک کے اندر قابلی ہارن ریلے کے ساتھ آپ کس طرح لگا سکتے ہیں ریلے کے مکمل کنیکشن اور بہت انچی آواز والے ہارن اس ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے سمجھائے جائیں گے سب سے آسان طریقہ جو کوئی بھی مکانک استعمال کرتا ہے آپ کو اس ویڈیو میں بتا جائے گا تو ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے ویڈیو کو اپنے مکمل دیکھنا ہے بائیک سے لیکن مزید اچھی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل کے سائیکن پر کلک کریں تک ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو اس کے بیلے سب سے لے آپ کو ملے اچھا تو دوستو آج ہم آپ کو قابلی آرن اور اس کے ساتھ جو ریلے لیکتی ہے اس کے کنیکشن بتائیں گے ایک لاسٹ ویڈیو جو ہم نے بنائی تھی اس میں آپ کو جنون کنیکشن کی جائے تھے وہ بتایا تھا ابھی آج والی جو ویڈیو اس میں آپ کو بتائیں گے کہ یار جو مکینک ازراد جو کنیکشن کرتے ہیں تو وہ کس طرح آرن کو چلاتے ہیں استاجی یہ آرن جوڑا آپ نے لیا ہو اس کو آپ کنیکشن کرنے والے ہیں جو عام طریقہ جو مکینک ازراد یوز کرتے ہیں وہ آپ ذرا سمجھائیں چونکہ کوئی بھی بندہ اگر جس طرح بھی اس کو چلانا چاہے تو اس کو مسئلہ نہ ہو یہ ابھی ہم نے لیا ہے یہ ایک ٹوٹ ہے اور اس کے ساتھ تار ہے اور تھمل ہے اور لگا رہا ہوں ابھی یہ دیکھیں اس کو سارے گرب لگا کے آپ کو پھر بتا دیں یہ کیسے اس کے لئے آپ نے چار تارے اور تھمل لی ہیں جی چار تارے نہیں ہیں اور تھمل لی ہیں یہ صرف کٹاوٹ کو لگانے کے لئے جو تھمل اس کو آرن کو لگتی ہے وہ الگ ہوتی ہے اچھا وہ الادہ ہوں گے آرن بھی دو قسم کرتے ہیں ایک جو ابھی آپ کے باس پڑھا ہوئے اس کو صرف ایک کلپ لگتا ہے ویسے آرن مختلف ہوتے ہیں جو ان میں چار چار دو کلپ ایک آرن کو دوسرے کو بھی دو لگتے ہیں یہ ایسی بات ہے یہ جو رن ہوتے ہیں اس کو فریم سے نیگٹیف دیا جاتا ہے وہ جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ تار الگ لگی ہوتی ہے اس کی ایک ہی گریپ ہوتی ہے اس کی دو ہوتی ہے ابھی آپ اس کی کنیکشن کیسے کرنے والے ہیں یہ دیکھیں ابھی میں نے جو پہلے ویڈیو تیار کی تھی وہ جنون تھی اور یہ کوئی بھی عام کہنے کے نا وہ لگا سکتا ہے کہ اس طرح بھی لگائے جاتی ہے وہ تو ہر کوئی لگا سکتا ہے سمپل ہے وہ جنون ہے لیکن یہ جو ہے نا وہ یہ بیسیکل یہ اس طرح لگاتے تو نہیں ہیں لیکن یہ بھی طریقہ ہے نا لگانے کا اس طرح بھی لگا سکتے ہیں اب یہ دیکھیں تو دونوں تاروں کو آپ نے کامن کیا ہے سائیڈوں والے کو جی یہ پازیٹیف دی ہے میں نے دونوں کو اور ایک کو رن کے ساتھ لگا رہا ہوں ایک سمبلی کے ساتھ لگے گی نا یہ آپ چیک کیا کر رہے ہیں اس کو گراؤن کے ساتھ یہ چیک کر رہا ہوں کہ یہ بولتا ہے یا نہیں اچھا رلے جو ہے وہ آواز کرتی ہے تو وہ والا آپ نے یہ اسمبلی والے بٹن کو لگانا ہے جی اس طرح یہ ٹھیک ہو رہا ہے تو یہ آپ اسمبلی والے سبز بٹن کو وہ والی تار لگا رہے ہیں جی وہ اس کے ساتھ کالے والی کو آپ گراؤن دیں گے وہ نیگٹیف دیں گے اچھا یہ درستے ڈریک نیگٹیف دیں گے یہ لگا رہا ہے ابھی میں چیک کر رہا ہوں آپ کو ٹھیک ٹھیک یہ دیکھیں یہ لگے اس کے لئے آواز بھی چیک کر رہا ہوں یہ چیک کر رہا ہوں یہ دیکھیں واہ کیا آواز بہت رس آواز یہ دوسرا طریقہ ہے یہ دوسرا طریقہ ہے وہ جینون ہے اور یہ بیسیکل ویسے ہی چلاتے ہیں نا جیسے کہ آپ کوئی بھی لوگ کہنے ہوگا وہ لگائے گا لیکن جینون طریقہ جو ہے وہ اس طرح ہی لگانے کا ہوتا ہے جو میں نے پہلے ویڈیو تیار کیا اس طرح یہ طریقہ ہے ٹھیک ہوگا تو دوستو امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اس سے پہلے ہم نے ویڈیو بنائی تھی اس میں جینون جو کمپنی کنیکشن کر کے بھیجتی ہے اس طرح ہم نے کنیکشن کی تھی اس میں جو جو نیگٹیف کے ثرو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں بٹن کو اس سے یہ کنیکشن ہے تو امید ہے کہ آپ کو ان دونوں ویڈیوز کے سمجھ آ چکے ہوگی تو پھر بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہمیں ویڈیو کو نیچے اور ویڈیو میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں پھر نیکش ویڈیو میں تب تکریح اللہ حافظ